بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط حرکتوں کا کرائنز کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اب وہاں کے وزراء کی طرف سے بہت عجیب وغری بیانات سامنے آنے لگ گئے ہیں دیفینس منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان جانا جہنم جانے کے مطرادف ہے تو دوسری طرح فائنانس منسٹر کے بھی کوئی اچھے بیانات سامنے نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارک کی جو آنے والی اجلاس ہوں گے یا سارک کی جو میٹنگز ہوں گی کیا وہ کھٹائی میں پڑ گئی یا پھر کیا وہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ ڈیلے میں پڑ جائیں گی یا نہیں حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تاروخ کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جنرلس دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب مودی صاحب نے سارک کی کانفرنس میں آنا تھا سارک کی کانفرنس سے پہلے ان کے وزراء نے جو بیانات دینا سٹارٹ کر دی اس سے پہلے ان کے وزیر داخلہ دمدبا کے جو آگ گئے تھے وہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے کیا چاہ رہا ہے بھارت کے عزائم کیا ہیں دوست بن کے آئے گا تو جنت ہوگی دوست بن بن کے آئے گا تو دیفنیٹلی جہانم ہوگا پاکستان ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کبھی انڈینز کو اتنی پینکی سیچوئیشن نہیں دیکھا لگتا ہے بلکل گھبرائے ہوئے پینک میں پتھرے ہوئے سمجھ نہیں آجی کہ کیا کیسے صورتحاب کو ہیڈل کیا جائے جو ان کے ساتھ انہی کی اپنی ہی کرتوتوں کا نفیج ہے نا جو انہوں نے مظالم دھائیں جو اوکوپائی کشمیر میں ان کے ساتھ ہو گیا ہے وہ تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے پرائیم سیل موڑی کے ان کے دور میں یہ ہوگا وہ تو اور ایک قسم کے موڑی کے ساتھ آئے تھے لیکن ہیونگ سیڈ ڈیٹ ان کے ہومنس سے دم دبا کے بھاگ گئے دیفنس پلسچر نے یہ جو آپ کہہ رہے بیان دیا کہ گوئنگ ٹو پاکستان ہے لائنگ گوئنگ ٹو ہیل اور بھائی گوئنگ ٹو ہیل کے اگر بات کریں جاؤ ہمت میں ہے اگر آپ کی ہمت میں ہے تو جاؤ انڈینا اککوپائی کشمیر اور پھر تاکہ آپ کو پتہ لگیا ہیل ایکچولی ہوتی کیا ہے پاکستان میں ہوتے ہیں آپ کو تو بڑا ریڈ کارپیٹ ورکم دیا جاتا ہے یہاں پہ لوگ آپ کو ائرپورٹ پہ ریسیب کرنا جاتے ہیں آلی شاند کھانے آپ کو کھلائی جاتے ہیں پھر بھی آپ بھاگ جاتے ہوئے یہاں سے دوست بن کے آئیں گے تو جاندہ تھے دشمن بن کے آئیں گے تو رہندمی ہے آپ ان کی فائنس مسچر جو ہے وہ پچیس چھبیس کو جو ساکھ کے فنس مسچر کونسٹوری اسلاحباد میں انہوں نے کہا جی میں نی جاؤ اور سیکٹری فننس انہوں کہیں گے ہمارے محترمے ساکھدار صاحب نے ان کو بڑا فون کیا یہ تو چاہیں گے کہ وہ آئیں گے ان کا تو اپنا ایک اجنڈا ہے اپنی ایک ان کی مائنسٹ ہے انڈیا کے حوالے سے چاہے ساکھدار صاحب ہو چاہے نوازفر صاحب ہو لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ اب وہ خود کہہ رہے انڈین میڈیا کہ ان حالات میں نہیں لگتا کہ پرائیم سٹر موڈی جو ہے وہ ساکھ سمٹ کے لیے نومبر میں جائیں گے ہمارے پروگرام صرف سب سے پہلے یہ پوائنٹ اٹھا تھا آج سے چار ہستے پہلے جب کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ جناب یہ جو حالات جا رہے ہیں انڈین اوکوپیٹ کشمیر میں یہ حالات سازگار نہیں ہیں خاص کرنے جب راجنہ صاحب واپس گئے تھے کہ ہمیں نہیں نظر آرہے حالات کے جس میں پرائیم سٹر موڈی پاکستان آئیں گے پہنچ نظر ہیں ایک بار کہوں موڈی صاحب اسوڈے کے بار بھی گرام آباد آدمی ہے سب opportunity هم سٹر مہبلش verdad ہم سٹر موں میں پوائے ہونڈی جس تارہ جاتے واپس براموں کر تا چلے میں جاتا tinham Australian درام مہبر کارکتا ہوں لیکن میں ایک بات بتا دوں اگر انہوں نے یہ ڈراما کیا اوکے ٹھیک ہے وہ ساکھ سمیٹ میں آتے ہیں کیونکہ ایک فورم ہے اور اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی عوام اور اوکپائیڈ کشمیر ارداد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ یاد رکھیں یہاں پہ میسیب پروٹیس ہوں گے ریلیز ہوں گے کیونکہ لوگ بڑے غصے میں ہیں جس طرح کہ وہاں پہ لیکن یہی نہیں ہوں گے وہ انڈیا میں بھی ہوں گے کیونکہ انڈیا عوام بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات آگے بڑھیں کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروٹیس ہمیشہ ہوتے ہیں جب بھی پاکستانی ہائی کمیشنر تک جاتے ہیں لیکن تنمیش صاحب ہے یہ جو تمام نیرٹیف بلڈ کیا گیا ہے تاکہ نریندر مودی صاحب کو ادھر نہ آنا پڑے یہ تو انہوں نے خود ہی آکے حالات خراب کی ہم غزرہ داخلہ کی میٹنگ چل رہی تھی اجلاس چل رہا تھا بڑے پولائٹلی بات کرتے ڈپلومیٹکلی بات کرتے انہوں نے تو سیدھی سیدھی بات کی تو پھر سیدھی سیدھی دکھرا کرا جواب یہاں سے بھی سنو دیکھئے بات یہ ہے کہ خرشید کسوری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک سار کانفرنس کے دوران واجبائی صاحب اور نواز شریف صاحب کھانے کے بعد ایک پارک میں اکٹھے تھے اور کوئی اور آدمی دوسرا موجود نہیں تھا نواز شریف نے کہا واجبائی صاحب سب سے بڑا عزاز ہوتا ہے بندہ حکومت میں آ جائے آپ بھی آگئے ہیں میں بھی آگئے ہوں کچھ ایسا نہ کر جائے کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں اور ان کی بہتری ہو جائے اس نے کہا نواز شریف بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں اس نے کہا کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اس نے کہا یہ مسئلہ سرکاری ملازموں پہ نہ چھوڑنا یہ مسئلہ فارن آفس کے ملازم ہو یا کوئی اور ملازم ہو ملازم ملازم منٹیلٹی ہوتی ہے سٹیٹس من کا رول ادا کرتے ہیں تم کشمیر کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لو میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں بیک چینل ڈپلومیسی شروع کرتے ہیں مشرف دور میں بھی بیک چینل ڈپلومیسی شروع ہوئی اور خرشید سوری جا فارن مصر تھے انہوں نے بیان دیا کشمیر کا مسئلہ چند مہینوں میں حل ہونے والا ہے وہ بات کیا تھی تین باتیں ثابت ہوئی تھی پہلی بات مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے دوسری بات مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے دونوں کو اپنی پوزیشنوں سے تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا نمبر تین مسئلہ کشمیر میں جو سب سے زیادہ اہم فریق ہے وہ کشمیری ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے وہاں سے فوجیں نکلنی چاہیے ظلم بند ہونا چاہیے ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ملنا چاہیے یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے دیکھئے کشمیر کے اوپر پانچ جنگے لڑکے ہم نے دیکھ لیا کوئی مسئلہ یہ حل نہیں ہوا یہ جب بھی حل ہوگا مذاکرات سے حل ہوگا انڈین گورنمنٹ غلط کہتی ہے کہ یہ دہشتگردی پر مذاکرات میرا یہ خیال ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس وقت پریشان ہے وہ غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہی ہے پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان کہہ رہا ہے کہ آؤ معادہ کرتے ہیں کہ ہم ایٹمی دھواکے نہیں کریں گے آؤ ہم ایٹمی تجاربات نہیں کریں گے آؤ ہم بات چیت کرتے ہیں اور وہ بلوچستان کے بعد ازاد کشمیر کے بعد وہ خود سے اپنا کیس خراب کر رہے ہیں جو چھڑوں والی بندوقیں استعمال کی جو ساٹھ سے زیادہ لوگ جو ہے اب تو فگر اور بڑھ گیا ہے یہ اتنا بھارت کے لیے embarrassment کا باعث بن رہا ہے عالمی سطح پر اور پاکستان سفارتی کانفرنس کے بعد جو ٹھیک ٹھیک نشانے خارجی محاذ پر لگا رہا ہے اس کا impact نظر آ رہا ہے فاروق سب ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں اس میں صرف ایک آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو یہ عرضی فیز ہے یہ گزر جائے گا کشمیر کے مسئلے نے حال ہونا ہے کشمیریوں کو ان کا حق مل کے رہنا ہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن اب واجپائی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ واجپائی صاحب نے کمس کم یہ مانا تھا کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے یہاں نارندر مودی تو کہتے ہیں کہ جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے وزراء کہتے ہیں کشمیر تو ہے ہی ہمارا ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا بات ہی نہیں ہوگی 1999 والا جو لاہور ڈیکلیریشن ہے جب واجپائی صاحب یہاں پہ آئے تھے ٹھیک ہے بعد میں پھر وہ کارگل ہو گیا تو معاملات سارے زیرو ہو گئے تو اس میں آپ دیکھیں تو اس میں تو بقیدہ کلیلی لکھا ہوا ہے کہ جناب جمعہ کشمیر جو ہے یہ ڈسپوٹ ہے یہ بائی لیٹرلی مذاکرات کے لیے ڈائلاغ کے لیے یہ ریزولف کیا جائے گا وہ بقیدہ اس میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بھی ہے اور ڈیکلیریشن میں بھی اگر آپ پڑھیں اور موڈی صاحب تو واجپائی صاحب کے فالوار میں لیکن پرائیم شر موڈی نے انہوں نے تو بڑا کلیر انہوں نے کہا جی کشمیر پہ تو باتشیت ہوئی نہیں سکتی صرف باتشیت ایک پوائنٹ ہو سکتی ہے جو پاکستان ایڈمسٹرک کشمیر ہے جناب اس کے بارے میں اس کا فیچر سیٹس کیا ہوگا what I'm trying to say کہ وہ آپ کے ساتھ ڈائلاغ ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے ان کے عزائم اور ہیں آپ جو مرضی ڈائلاغ ڈائلاغ کرتے جائیں ان کا صرف مقصد یہ ہے عزائم ہے جنگ جنگ وہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد کہ وہ انٹرناشنل بارڈر کے پر بھی وائلیشنز کریں گے لائن آف کنٹور پہ وائلیشنز اور سکت ہو جائیں گی اور میرا تو اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیسپائیٹ کہ نواز شریف اور موڈی کے درمان ایک خاص ایک ہارمنی ایک منٹل ہارمنی ہے جو بھی آپ لفظ استعمال کریں لیکن پھر بھی موڈی کی جارہانہ عزائم جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف آنے والے دور میں نظر آئیں گے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ بروچستان میں مزید آگ لگائی جائے فاتہ میں آگ لگائی جائے گلتل برستستان میں جو ہے وہاں پہ آگ لگائی جائے تو لہذا ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ایک اور جنگ ہوگی یعنی کہ جو نظر آئی گی لائن آف کنٹرول یا انٹرناشنل بانڈری پہ اور دوسری یہ جو خفیہ کوورٹ جنگ ہر قسم کی چاہے ایکرامک ہو چاہے وہ سیکلوجیکل ہو ان تمام کو کانٹر بھی کرنا ہوگا اور انس کو کانٹر کرنے کے لیے پولے ملک کو تیار ہونا چاہیے پولے ملک کو تیار ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے لیڈ کر رہا ہے پاکستان کو تو ان کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ جو نریندر موڈی کا نیا نیرٹیف بلڈ ہو رہا ہے پہلے وہی والی بات بغل میں چھوڑی مو میں رام رام والی بات ہو گئی کہ نیریندر موڈی پہلے تو لاہور آگے بڑے خوشکوار انداز میں ملے اس کے بعد پھر یہ جو زہریلی باتیں اگلی ہیں انہوں نے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آخر وہ چاہ کیا رہے ہیں بلوچستان میں پاکستان میں اور امریکہ بھی بیک کرتا ہوا نظر آ رہے یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی لیکن سمجھنا یہ بھی ہوگا نواز شریف صاحب کو چھوڑوں گا نہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے اس حوالے سے ٹیو آرز کمیٹی کے اندر بھی پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے علاوہ پھر آپ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو تمام چیزیں تمام جو راستے ہیں وہ تو استعمال کر رہے ہیں امران خان صاحب دیکھیں پاناما لیکس کے مسئلے کو پانچ مہنے ہو گئے ہیں اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں امران خان کا یہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے یہ حق ہے کہ وہ سے عدالتوں میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ عدالتوں میں بھی جائیں گے اور ساتھ احتجاجی تحریک بھی کریں گے مارچ بھی کریں گے کیا یہ عدالت کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہے کیا عدالت اگر ان کے خلاف حیصلات دے دیں گے اس کو تسلیم کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے کیا یہ ایک سیاسی لیڈر کیلئے مناسب بات ہے کہ میری مقبولیت اگر ختم بھی ہو جائے گی پھر بھی نہیں چھوڑوں گا یہ پلٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایک جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ تو مقبولیت بھی برقرار رکھتا ہے اور اپنا ایجنڈے کو بھی پرسو کرتا ہے اس پارلیمنٹ میں جانے کا کیا فائدہ ہے جو حکومت جہاں پہ جواب دے نہ ہو دیکھئے اگر آپ اس طرح پارلیمنٹ سے باہر چیزوں کو تیہ کریں گے کل عساق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی خرشید شاہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو احتساب کا ایک نیا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر یہ جو انکواری ایکٹ نائنٹی ففٹی سکس ہے اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ نہیں بات چیت سے ڈائلگ سے مفاہمت سے چیزیں آگے جاتی ہیں اگر ہر سے ایسی ایشو کو آپ عدالت کے کندوں پر رکھ کے بندوق چلانے کوشش کریں گے نہ صرف عدالت پہ دباؤ بڑے گا دیکھیں عمران خان کا یہ رول بہت اچھا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف حکومت پہ دباؤ بڑھایا حکومت مجبور ہوگی اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے انرجی کے پراجیکٹس لگ رہے ہیں پٹرول پرائیسز ریشنلائز ہو رہی ہیں اگر عمران کا دباؤ نہ ہوتا تو یہ نواز شریف کی حکومت شاید عوامی بھلائی کے اتنے سارے منصوبیں ان کو پرسو نہ کر سکتی حقیقی اپوزیشن بن کے سامنے آئے حقیقی اپوزیشن یہ پارلیمنٹ میں بھی بن سکتا ہے اگر واقعی میں پارلیمنٹ میں بنے تو عوام کے فائدے کے لیے پروپر قوانی ہی نہ پائیں گے یہ عدالت میں جانا کیا صحیح ہوگا پہلے بھی عدالت کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم بہت سارے مسئلوں کے اوپر کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کوٹ بھی جا رہے ہیں اور سویٹ ایجیٹیشن وہ تو ساتھ سا چل رہی ہے تو میرا خال اس سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ تو نوازشی صاحب پہ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا لیکن فاروق صاحب ایک سوال ہے اگر آپ برا نہ منائیں تو دیکھئے جماعت سلامی نے بھی کہا ہے کہ بائیس طریق سے ہم بھی سپریم کوٹ جائیں گے پناہ مانیس پر پیٹی ای نے بھی کہا ہے جو جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہیں وہی عدالتوں میں کیوں جا رہی ہیں یہ باقی جماعتیں اتنی ساری ہیں وہ تو باجیت پہ مذاکرت کر رہی ہیں پیپلز پارٹی ہے نا پیپلز پارٹی جو ہے کوئی چکر تو نہیں کیسے پیپلز پارٹی بھی کسی فارم میں تو گئی ہے نا انہوں نے بھی تو الیکشن کمیشن کے اندر اپنا دیا ہے الیکشن کمیشن بھی کیا نا جی لیکن اب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند دنوں پتہ لگے کہ وہ بھی جب دیکھیں کہ پورا عوامی پریشر یہ ہے لوگوں کا جو سارا سوچ ہے وہ اس طرف ہے کل جو چائے پی سارگڈار نے اس نے کہا ایک منہ بعد پر چلے گا پیپلز پارٹی بھی شاید مجبور ہو جائے کہ وہ بھی جنرون اپوزیشن کے طرف چلے جائے اپنا اسارگڈار صاحب پر پلس خورشیت شاہ از ایکل ٹو مطلب کیا ہے مزید ڈیلے مزید معاملات کو التوا میں ڈالنا تو لہذا ان کا تو رول بڑا کلیر نظر آ رہا ہے یہ جو نیاق قانون لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم امنٹ کریں گے اوکے اس میں ڈرافٹ بنے گا فلان جائے گا دس طفعہ چھے مینے اس میں گزر جائیں گے سیئے اچھا کئی مہینے تو بیسے بھی گزر گیا فاروق صاحب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی امپورٹن چیز یہ جو ہیرنگ آج بھی میرے خالی ای سی پی میں یہ جو پی ٹی آئی کا ریفنس ہے سپیکر صاحب کے پاس بڑا اب معاملہ جو ہے وہ پیچھی دا ہو گیا ہے ان کے پاس اب دو ریفنسز آگے ہیں اگینس گینس سے بلکہ میں خالق تین انگر اپنا چودی افتخار سامن کیا جائیں تین ریفنسز ان کے پاس ہو گئے انگیز نواز کی ڈسکوالیفیکیشن ایک عمران خان کے خلاف ہے ٹھیک ہے نا جی اب صاحب نے اگر اپنا نیوٹرل رول پلے نہ کیا اور آئین کے مطابق کام نہ کیا اور بلکل ڈلی ڈیلی کیا اور کچھ نہ کیا تو پھر لوگ ان پہ بھی بہت اونگیاں اٹھائیں گے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے چلیے آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت ہی بتائیں گے لیکن عمران خان صاحب جو سٹرائٹیجی پہ چل رہے ہیں پریشر بلڈ ہو رہا ہے لیکن کیا نوازشری صاحب ڈٹے رہیں گے اور دو سال اسی طریقے سے گزار لیں گے یا اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے اس کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں ہے لیکن دہشتگردی کا ایک حل تو ضرور ہے کہ دہشتگردوں کو فوری طور پر سزا دی جائے اور ملٹری کوٹس بنی ملٹری کوٹس کے بعد اب ہم لوگوں کو یہ خبر آ گئی کہ گیارہ ایسے دہشتگرد جن کو سزای موت کی توسیق کر دی گئی یا آرمی چیف کی طرف سے توسیق کی گئی ہے دہشتگردی کے حوالے سے فاروق صاحب ہم کچھ دی پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ وہ سزای موت کا مسئلہ جو ہے تھوڑا تھرنڈ میں پڑ گیا ہے تھوڑا کول سٹوریج میں چلا گیا ہے اب یہ پھر سے چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں یا نہیں کاروائی ہیں دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہیں انیکہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال کا جواب دوں ایک ایمپورٹنٹ چیز رہ گی ناظرین تک ہمیں پہنچانی چاہیے وہ یہ ہے کہ تین سپٹیمبر تک سر پاکستان مارچ نہیں ہوگی گجرانوالہ سے آئیں گے لاہور آکے ختم ہو جائیں گے اس میں کیا ہوگا پاکستان مارچ تو ہوتا ہے کراچی سے خیبر تک وہ سنڈے کے سنڈے مزارک کر رہے ہیں لیکن ساپ آپ یہ بھی بھولویں اس کے بعد ایک اور جو ایجنڈا اگلے لاحہ عمل کا اعلان بات بھی گیا جائے ایمپورٹنٹ چیز کہ پاکستان عوامی طریق بھی جائے وہ پتے ہیں ستتر شہروں میں اگلے دس تنوں میں ان کے بھی لاسکل پروٹیسٹ ہیں تو لہٰذا یہ کوئی اتنا ایزی معاملہ نہیں ہے اگر نواز شیف سے سمجھ ہے چلیے لیٹس کم بیکٹو دیس سیگمٹ دیکھیں جی دو ہزار سولہ میں یہ چوتھی تیسری مرتبہ ہے کہ آرمی چیف نے جو سپیشل کوٹس ہیں ان کے تحت جو کنوکشن ہوئی ہیں ملٹری کوٹ کے تحت اس میں انہوں نے کنفرمیشن دیئے پہلے بھی جولائی میں ہو چکے ہیں بارہ دہشتگرد پندرہ مارچ کو بھی تیرہ دہشتگرد کو انہوں نے سائن کیا تھا کونٹر اپنا کنفرم کیا تھا اور ابھی گیرہ دہشتگرد ہارڈ کورٹ ٹیرریڈرس چاہے وہ ٹی ٹی پی کی ہوں یا کوئی اور کلہ دم تنگزیموں کے لیکن سوال میرا اب یہ اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ کے اندر بھی اس طرح انہوں نے بہت کنفرمیشن کی اور کچھ مجھے پتا ہے کچھ ہینگنگز بھی ہوئی ہیں بعد میں پھر معاملہ سٹال ہو گیا ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر ہم کو یہ بتائے کہ جناب ابھی تک ٹوٹل کتنی کنفرمیشن ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کنفرمیشن میں کتنی کنفرمیشن ایمپلیمنٹ ہوئی ہیں جن کو ایکچلی سزائے موت کریڈ آؤٹ ہوئی ہے اور کتنی ہیں جو کہ پند ہوگی ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یہ چیزیں ہمیں پتا لگنے چاہیے تاکہ ہم یہ انیلائز کر سکے کہ یہ جو اتنے اپنا منت کے ساتھ ایک کسی انترویم کے تیز سپیشل کورٹ بنائے گئے کیا ان کا آن گراؤن ایمپیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ان کا معاملات آگے صحیح چل بھی رہی ہے یہ تو نہیں نا کہ وہ اپنا کنفرمیشن دے جا رہے ہیں اور معاملہ آکے رکا ہوا ہے چلی ہے اب معاملہ کچھ آگے تو بڑھا ہے کورٹ آس آنے کے بعد چیزیں آگے تو بڑھئے ہیں لیکن ہمیشہ کسی آنے کے بعد چیزیں آگے بڑھتی ہیں تنویر صاحب عجیب بات ہمارے قوم کی ہے جب بات یہ ہے کہ چوجنیر صاحب نے پارشلی فاروق صاحب کے سوال کا جواب چند دن پہلے دیا تھا گیارہ فوجی عدالتیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں ایک سو پانچ مقدمے انہوں نے سنے ہیں اکاسی لوگوں کو سزا دی ہے سیونٹی سیون کو موت کی سزا اور چار لوگوں کو عمر قید کی سزا فاروق صاحب نے بالکل درست کہا کہ موت کی سزا پہ پورا عمل درامت نہیں ہوا چاندیک لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کو تو ایسے ہیں جن کو سپریم کورڈ نے جن کی سزا کو اس کے اوپر ایک سٹری دے دیا دیکھئے بات یہ ہے اگر آپ اس پہ عمل درامت نہیں کر سکتے چوزری نسار نے کہا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں چند مہنوں کی مہمان ہیں ظاہر ہے یہ ساری زندگی عمل نہیں چل سکتا ایک جوڈویشل سسٹم ہے اس کو بہتر بنانا اس کو انصاف کے تقاضے جس طرح سے پورے کیے جانے چاہیے اس طرح سے امرجنسی کی بات اور ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو فانسیاں ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے گیارہ لوگ جنہوں نے تعلیمی دارے تباہ کیے سیکیورٹی فورسر پہ حملے کیے انسانوں کو قتل کیا ان کو تو سزا دینا ٹھیک ہے لیکن مسئلے کا مستقل پائدار حل یہ ہے کہ جو بیند بیس نکات ہیں آپ کے ان کے اوپر عمل کریں نیشنل ایکشن پلان آپ کا کہاں ہے اگر اس پہ نہیں دیکھئے آپ ٹوٹیاں بند کیے جا رہے ہیں پیچھے جو نل کھلا ہوا ہے ٹیوبل کا اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر جو درستگردی فروغ دینے والی چیزیں ہیں ان عوامل کو سباب کو دور کرنا زیادہ ہی اور اس مائنڈسیٹ کو بھی کلین کرنا بڑا اپورٹن ہے اس مائنڈسیٹ کو بڑا مشکل ہے ابھی تک اس کو لیپس کیا ختم ہو گئے اس کی میاد پروٹیکشن آف پاکستان ایک جو ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ایک ڈرڈ منسلز کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے ابھی تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہیں ہمیں خبر نہیں آ رہی کہ بھائی اس ایک کو جو ہے دوبارہ جو ہے اس کی میاد جو بڑھائی جائے یا کیا کیا جائے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردی ختم کرنی ہے پاکستان کا حصہ آزاد کشمیر بھی ہے اور آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں مسعود خان صاحب اب آزاد کشمیر کے نئے صدر ہوں گے تنمیر صاحب بیالیس ووٹ مسعود خان صاحب کو ملے اور صدر بننا دیفنیٹلی پی ایم ایل این کے اب دیفنیٹلی یہ بنیں گے تو فیڈرل حکومت بھی پی ایم ایل این کی ہے میں مختصرا تین چار باتیں بتا دوں پہلی بات یہ ہے مسعود احمد خان خود کشمیری ہیں پونچ سے تعلق ہے کشمیر کا مسئلہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے وہ اس کے بارے میں بڑی ان کی دلچسپی ہے نمبر دو یہ فورن آفیس کے سپوکسمن رہے ہیں صحافیوں سے ذاتی تعلقات ہیں کشمیر کے مسئلے کو جس طرح یہ اجاگر کر سکتے ہیں کوئی اور صدر شہد اس طرح نہیں کر سکتا تیس طرح یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب رہے ہیں چین میں صفیر رہے ہیں اہم پوزیشنوں پہ کنٹیبیوٹ کیا ہے ایک ایسا بندہ آزاد کشمیر کا صدر بنا ہے جو کہ ویسے چھبیس سماع ستائیس سماع صدر ہے آزاد کشمیر کا جو میڈیا کو بھی جانتا ہے سفارتکاری کو بھی جانتا ہے جو بڑھ کے مارنے کی بجائے صحافاتی محاذ پہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ٹھیک سٹیپ لے سکتا ہے میرا یہ خیال ہے بظاہر یہ ان کو ملٹری کی اسیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی بھی اثر ہے اور نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے کشمیر کے حوالے سے یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوگا ایک سمبالک ویلیو بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو پہلے صدر رہے ہیں بڑے بڑے نامتے یہ ان میں ایک بہترین اضافہ ہو میرا خیال ہے کہ یہ مسعود خان صاحب کا کی جو نومنیشن ہے یہ شاید یہ ایک جوائنٹ سیبل ملٹری کا اس میں رول ہے دونوں کا مل کے کیونکہ مسعود خان صاحب کو دیکھیں ایک تو کیریڈ ڈپلومیٹ ہے اماندار آدمی ہے کمپیٹنٹ آدمی ہے میں نے تو ذاتی طور پر ان کو تین سال ان کو دیکھا ہے واشنگٹن میں جب یہ کانسلر تھے وہاں پر پولٹیکل کانسلر وے بیک انیس سو ستانزر سے لے کے دو ہزار تک جب میں بھی وہاں پر تھا تو نہایت ہی قابل شخصیت اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کیریڈ ڈپلومیٹ ہیں ایمبیسٹر تو چائنا تھے بڑا اچھا کام کیا اور وہاں پر آپ کو پتہ اس دوران کو حلال امتیاد بھی ملا پھر یونائٹ نیشن میں ہاری پرمیل ریپریزنٹٹ تھے وہاں پر انہوں نے بہت اچھا کام کیا تو یہ واقعی ڈیزارف کرتے ہیں اس پوزیشن کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کتنے سالوں کے بعد ہم کہا سکتے ہیں کہ شکر ہے کہ پی ایم ایم کی گورنمنٹ نے بھی کوئی ایک ایسا فیصلہ کیا ہے ایک ایسے شخص کو لے کے آئے ہیں جو کہ واقعی فاروق صاحب مسعود خان کو دیکھیں مسعود خان کو دیکھیں اور فضل الرحمن کو دیکھیں یعنی آپ کو اندازہ دیکھیں کشمیر کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں کشمیر کمیٹی پر آپ دیکھیں کشمیر کمیٹی کیا رہی ہے لیکن مسعود خان صاحب ہوپفلی کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے لیے کام کر سکیں گی کیونکہ جو شخص بھی وہاں کے یا جو جماعت بھی وہاں کی ترقی کے لیے کام کرے گی definitely next time بھی انسی کو vote ملے گا یہ ایک general rule ہے but at the same time آزاد کشمیر کو ضرورت ہے ہمیں بھارت کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر میں کتنی development ہو رہی ہے ہمیں ابھی break کی طرف جانے break کے بعد بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان کے بارے میں بھی بات ہوئی کیا بات ہوگی break کے بعد بتاؤں گی welcome back after break break کے جانے سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے بات کی تو بلوچستان میں کہاں سے تحریک چل رہی ہے کون کون سی چیزیں چلا رہے ہیں اور کون چلا رہے ہیں وہ تو ہم لوگوں کو نریند مودی کی سپیچ کے بعد ظاہر ہو گیا لیکن ایک غدار وطن بھی سامنے آگیا براہم داگ بگٹی نے بھی اس سٹیٹمنٹ کا فیر بختم کر لیا آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے براہم داگ بگٹی نے ایک opposite statement دیا تھا پاکستان کے حق میں statement دیا تھا کیا اس کا مطلب یہ کہ واپس براہم داگ بگٹی کو فنڈنگ میں لگئی ہے اس کے بعد پھر یہ بات کرنا شروع کر دی ہے بیچ میں فنڈنگ رک گئی تھی تو پاکستان کی فیور میں بات کی جی جی پچھلے سال براہم داگ بگٹی نے کیا کہا تھا وہ نے کہا تھا کہ میں یہ جو struggle ہے so called struggle یہ جو independent برچستان کے جو معاملات ہیں میں اسے ہٹنے کو تیار ہوں اور میں dialogue کرنے کو تیار ہوں اپنا پاکستان گورنٹ اور پاکستان کے ساتھ اگر برچستان کے عوام کے ہیں اور فاروق صاحب انہوں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ براہم داگ بگٹی نے کہ میں بلوچ قوم کے sentiments کو دیکھتے ہو یعنی آج یہ جو sentiments کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی sentiments کی اور اپنے پیسے کی بات ہو exactly اب بلوچ سنٹیمنٹ تو بدل گیا بالکل totally بدل گیا وہ پہلے کچھ لوگ misguide ہوئے تھے ابھی بھی ٹھیک ہے 5, 6%, 10% کہیں میں کہیں ان کے پاکٹس ہیں جو کہ آپ نے eliminate کرنے ہیں لیکن لیکن ہوا کہ اب بلوچ سنٹیمنٹ کی چینج ہو گیا آپ اس تفاہ کے چودہ گھرس دیکھیں پچھلے سال چودہ گھرس کے مقابلے میں ہر بڑا شہر تربت ہو فلاہ ہو نوشکی ہو جہاں پہ پہلے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کا جھنڈا رہے جائے گا یا وہاں پہ لوگ قومی ترانب پڑیں گے آپ وہاں پہ حالات بدل گئے جس طرح لاہور میں سلیبریٹ ہو رہا ہے اس طرح وہاں پہ بھی observe ہو رہا ہے تو یہ بڑا چینج آیا ہے میں کہتا ہوں ایک بیسک چینج آ گیا ہے وہاں پہ جو حالات اچھا ابھی ظاہری بات ہے چاہے سی آئیو ہو چاہے رو ہو چاہے انڈی ایس ہو انہوں نے اس کو دوبارہ برامدال بکتی کو ٹیک آور کر لی اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انڈیا کے جو سابق فارم سلمان خلچی صاحب ان کا بیان بڑا انٹرسٹنگ آیا ہے انہوں نے کہا جناب یہ بہت بڑا بلندر کی ہے پرائمشن موڈی نے کہ لال کلے سے کھڑے ہو کے انہوں نے یہ جو دو دن پہلے تقریقیوں برچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری تو ایک ڈیکلیٹ پالسی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ ہم کسی ملک میں انٹرسیئر نہیں کرتے یہ ہماری پالسی ہے اور وہ پالسی کو توڑ دیئے آپ نے برچستان کا نام لے کے آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہماری اس پالسی کا اور انڈیا کی ناکٹوا دی ٹائمز آف انڈیا نے اپنے اداریے میں لکھا کہ مودی نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بہت جارہانہ ایک عمل ہے اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ جو گلگت بلدستان بلوچستان ازاد کشمیر میں جو لوگ پاکستان کے لئے پرابلم کریٹ کریں گے ان کی مالی سیاسی اور اخلاقی امداد کی بات بھی کرے گا مودی آگے چل کے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ برہمدہ بھوٹی کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ اس کا یہ کہنا بہت نامناسب اور یہ ناقابل معافی ایک طرح کی بات ہے مودی جس پولیسی پہ چلا ہے یہ خطرناک پولیسی ہے اس کی بھی مضمت کی جانے چاہیے اور دیکھئے پاکستان میں جو ایلیت کی پسندی کی تحریک بلوچستان میں چل رہی تھی جب ڈاکٹر مالک وزیراعلا بنے اور پہاڑوں سے لوگ اترے اور بہت سے اختر منگل سیاسی دھارے میں آ گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ برامدہ بغدی جو ہے اس کے کئی ساتھیوں نے سرنڈر کیا اور خود اس نے اقزال پہلے کہا کہ اگر بلوچ عوام چاہتے ہیں کہ ہم اپنے الیت کی کنارے سے دسبردار ہو جائیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں اب یہ انڈیا کا علاقار بنا ہے اس کو ظاہر ہے اس کے عزائم کامیاب نہیں ہوگی انڈیا کی ایک فنڈنگ ہوگی وہ ایک خاص وقت میں ختم ہو جائے گی کون سے فیکٹرز ہیں جو عام نوجوان کو برامدہ بگٹی بنا دیتے ہیں یہ اکبر بگٹی کا بوتا ہے اکبر بگٹی کا کیس کہاں ہے جن لوگوں کیا انصاف کے تقاضی اس کیس میں پورے ہو رہے ہیں کیا وہاں لوگ پیش ہو رہے ہیں اس عدالت میں جاہاں گیا یہ سوالات ہیں جن کے اوپر ایزے پاکستانی سوسائٹی ہمیں غور کرنا چاہیے ان فیکٹرز کو ختم کرنا چاہیے جو نوجوانوں کو اگریشن کی طرف لے جاتے ہیں بہت فیکٹرز عجید دووال نے بھی بتا دیئے تھے وہ انڈیا کے کہ جی پیسہ اور یہ تمام چیزیں بھی چلا کرتی ہیں لیکن فاروق صاحب میرے تو اپنے رسدار کتنے بلوچستان کے میں نے تو کبھی انٹی پاکستان سنٹیمنٹ نہیں دیکھا یہ کون سے ہواں ملا گئے اٹھ کے پل میں پالا پل میں تولا پل میں ماشاوال یہ دیکھیں بات سملی کی کوشش کریں یہ ایک بہانہ کیا جائے وہ کہا برامدہ بکتی نے کیا کہا ہے میں تو ایران ہوں ایکچلی نوجوان ہے نا نوجوان چھوکرا قسم کا آدمی ہے اس کی نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی اس کو پتہ ہے دن کیا ہے رات کیا ہے جہاں سے اس کو پیسے ملیں گے جہاں سے اس کو فنڈنگ ملے گی وہ انہی لوگوں کی بات کرے گا میں نے بتا دیا رو اینڈی ایس تی آئی اے اب اس کو استعمال کریں گے وہ جناب ایک ہر بیار مریض صاحب ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں پتنے سوزرلر میں بیٹھے ہیں وہ بھی ایک ہیں خانف کلات صاحب تھے وہ آپ ان کا پتہ نہیں لگ رہا ان کا نام کافی حصے سے نہیں آرہا تو یہ دو تین شخصیت ہیں اب آن گراؤنڈ صورتیات بدل گیا اب وہ پریشان ہو گئے ہیں اب وہ باہر بیٹھ کے اس قسم کی مسٹیوی سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے جہاں اکپر بکتی صاحب کے وہ اپنا مرڈر والا معاملہ ہے ان کی ڈیتھ والا اس کے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے نہیں سننے میری بات کیا اپنا نہیں چل رہا بروچستان ہائی کوٹ میں کتنی مرتبہ بلایا گیا ہے اس کیس کے اندر نہیں بلایا گیا تو کیا اس میں قانون کے مطابق جل مشرف پرکلیم افنڈڈ ڈیکلیر نہیں ہو گیا جائیں ہمت آئیں جاکس کو لے آئیں جاکس کو پکڑ کے لے آپ کیوں کمزوری شوک کر رہے جل مشرف کو زبردستی باہر لانے کیا جس طرقے سے باہر بھیجا گیا وہ بناسبات نہیں تھی کیا وہ بندہ بیمار ہے تو بھائی لے کے آئیں پکڑ کے لے کے آئیں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں یہ گورنٹ کیوں کمزوری دکھاری ہے عدلیہ کیوں کمزوری دکھاری ہے پکڑ کے لے کے آئیں یہ کیا بات ہے تو وہ میوسی کا شکار ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرقے سے عدالتیں بار بار جنم شرف کو بلاتی رہیں اور وہ پیچ نہیں ہوئے ان کا وہ بیمار ہے کس کی ذمہ داری ہے جس طرقے سے حسبتال سے ان کی فرمی جاری تھی ہمیں تو لگتا تھا کہ بڑی کوئی سنگید کی بیماری ہے تنیر صاحب مجھے ایک منہ رکھ جائے سوال کے جواب دے کس کی ذمہ داری ہے اگر شرح اشتہاری اور نہیں آرہا مجھے جواب دیا دیکھیں بات یہ سمہ داری حکومت کی ہے یہ سمہ داری حکومت کی ہے لیکن پاکستان میں حکومت کتنی کا باختیار ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں یہ کیا جواب حکومت کا مجھے آپ وزارت داخلہ نے وزارت داخلہ نے لیکن جنم شرف کو آپ دالا سکیں کیا مطلب ہے پھر چھوڑ دیں حکومت آپ سر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک بندہ جو ہے وہ گیا ہے وہ بار بند کی گیا ہے وہاں جا کے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے قطع کلامی کروں گی جس نے بھیجا جو گیا دونوں کی غلطی تھی دونوں کو یہ کرنے صحیح چھیک ہے فرم صاحب فرم صاحب ترویس صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اب جو سچویشن ہے وہ ہم لوگوں کو بہتری کی طرف نظر آ رہی آپ نے فرمایا کہ وہاں جو عوامل جو ہماری کوتائی ہیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ بکٹی صاحب کی کیس کے حوالے سے لیکن یا تو اب سی پیک بننے والا ہے یا تو اقتصادی طور پر یہی تو مسئلہ سارا یہی تو سارا مسئلہ ہے جب چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو بلوچ عوام کی جتنی بھی شکایت ختم ہو جائیں گی میں جو پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا گھر مضبوط ہوگا جب ہمارے لوگ متمن ہوں گے جب یہاں انصاف مل رہا ہوگا کسی کی جرت ہے کہ یہاں اپنا ایجنٹ کرتی کسی کی جرت ہے جب پاکستان کی حکومت اپنے شہریوں کے حقوق دار نہیں کرتی جب ہمیں اپنی زندگی کی سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں حکومتی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی پھر کوئی باہر سے مداخلت کرتا ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر کی مداخلت بھی روکیں لیکن اپنے شہریوں کے ہیومن رائیس کا خیال لکھیں جب اقتصادی راہداری کی بات ہوتی ہے تو پھر پلوچ عوام بھی خوش ہوتے ہیں تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہ براہم داگ بکتی صاحب اقتصادی راہداری کے بعد ہی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایجنڈا ہے انٹرناشنل ایجنڈا فیس ٹو میں چلا گیا ہے پہلی جو انسرجنسی تھی پچھلے سات آٹھ دس سال سے وہ تو فیل ہوگی وہ تو ناکام ہوگئی اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ ان لوگوں کو ریوائیو کیا جائے سی پیک کو اپنا سیپورٹائز سٹال کرنے کے لیے اب یہ دوسرا فیضہ ہے لیکن نواب اکبر بکتی کا جس طرح جس ٹراجک سرکمسٹانسی ان کے ڈیتھ ہوئی تھی کوئی پاکستانی اس پر خوش نہیں ہے سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے لیکن جو پروسس لاؤ وہ فالو ہوتا دے گا ہے آج نہیں دس سال بعد جل مشرع جو بھی قانون ہوگا اس کے مطابق وہ کاروائی تو ہونی چاہیے کون کہہ رہا نہیں لیکن وہ ٹائم ٹرانٹو سیز کہ بلوچستان میں اس وقت مان لیں کہ بڑے پیمانے پر ہر طریقے سے بہتری حرام چلیے وہ بہتر حرام ہو رہے ہیں کاروائی اور پروس مشرع کی کاروائی میں فرق نہیں ہونا چاہیے چلیے یہ بلوچستان کے اندر بہتری تو ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے ٹررسٹ جو حملے ہیں وہ کم ہوئے ہیں ان کے اندر خاطر خواہ کم ہی آئی ہے وہاں اکنومکلی چیزیں بہتر ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں وہاں اقتصادی رہداری بنے گی گوادر کوٹ کو کنیکٹ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد بلوچستان کے حالات تمام لوگوں کے سامنے ہوں گے اکنومکلی لیکن میرے خیال میں برہا ہم دا گھٹی صاحب کو یہ چیز بڑی کھٹک رہی ہے کہ اب ان کی فنڈنگ کس طریقے سے ہوگی ان کو جو پیسہ آتا تھا اکیلہ وہ عوام تک اس طریقے سے چلا جائے گا یہ بات بھی ہے لیکن جہاں ہیومن رائٹس کی بات ہے وہ بھی دیفنیٹلی تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے اور تمام ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی باتیں ہونی چاہیے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ کو جالی قرار دے دیا ناظرین سینٹ کے اندر بات ہو رہی تھی سینٹر فرحط اللہ بابر صاحب نے ہیومن رائٹس کمیشن فر ساؤت ایجیا کی ایک رپورٹ دی گئی تھی اس کو جالی قرار دیا اس کے رپورٹ میں کیا تھا ترمیل صاحب جو اس کو ایسے جالی کہہ دیا گیا سندھ رینجرز نے سینٹ کی جو کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی اس کو ایک رپورٹ بھجوائی تھی سینٹ کی کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ کراچی اپریشن کے اندر کوئی ہیومن رائٹس کی اخلافرزیوں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کیا یہ درست ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں رینجرز کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو بالکل ایک جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک رپورٹ لگائی گئے تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف ساؤت ایجیا کی اور میں اس کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں اس کی ویب سائٹ پہ پہلی خبر ہی یہ ہے کہ کراچی اپریشن کو جاری رہنا چاہیے اور اس کے اندر اور بڑی انٹریسٹنگ سی ہے اس پہ فرطولہ بابر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک جالی تنظیم ہے نہ اس کا پاکستان میں کوئی دفتر ہے جو نہ اس کا کوئی کونٹیکٹ نمبر پی ٹی سیل کا لکھا ہوا ہے دو چاہ لوگوں کے موبائل نمبر دیئے ہیں جن لوگوں کو شو کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس تنظیم سے وابستہ ہیں وہ اس سے انکاری ہیں انہیں کہا کہ اس طرح کی کچھی پکی فیک رپورٹ کو سینٹ میں پیش کرنا یہ ہمارے اداروں کی ساکھ کے اوپر بھی سوالیاں نشانوں آ سکتے ہیں اس لئے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ہیومن رائٹس کے جو ایک مسلمہ ادارے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں جن کی کریڈبلٹی ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے اگر ان کی کوئی رپورٹ ہو تو اس کو تو سینٹ کے اندر کنسیڈر ہونا چاہیے ایک ایسی تنظیم کا رینجز کی طرف سے اس کی رپورٹ کا حوالہ دینا جس کے بارے میں فرطلہ بابر کہتے ہیں کہ یہ فیک ہے اس کا کوئی خاص وجود نہیں ہے اس میں جو فیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے حقائق میں بیس نہیں کر رہے دیکھئے بات یہ ہے اپریشن کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے رینجز پاکستان کی سلامتی کے لیے اچھی خدمات سارے جام دے رہے ہیں بعض دوسری طرف یہ جو سینٹ ہے یہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے شہریوں کے حقوق ہی تحفظ کریں اگر کہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہے اس پہ سینٹ کا فرض ہے کہ وہ رہنمائی کریں اچھا ہیومن رائز کے بارے میں جو رپورٹ دی ہے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ اوثنٹک ہیں سیول سسائٹی میں ایک آ جا رہا ہے کراچی آپریشن کو جاری رہنا چاہیے کراچی آپریشن سے بہتری آئی ہے تو یہ والی رپورٹ نہ لگاتے کسی اوثنٹک ادارے کی رپورٹ لگاتے ہیں دیکھیں جی مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے بھی اس کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں اس طرح ویب سائٹ پہ تو یہ ادارہ موجود ہے اور گراؤنڈ نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ تو اب رینجز والوں کو چاہیے کہ معاملہ کلیریفائی کریں کیوں اگر سینٹ میں اگر یہ معاملہ اٹھائے گیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر انہوں نے اس رپورٹ کو کوٹ کیا ہے لیکن میں اب ایک اور چیز سوچ رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ بار بار ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی جو باتی چل رہی ہے میں رینجز والوں کو اور پولیس والوں کو لائنفورٹمنٹ ایجنسیز کو ایک ایڈوائیس آج دینا چاہتا ہوں میں جب بھی آپ یہ کسی سیرل دیشک دل بھتا خور یہ چوڑ چوڑ ڈاکو کو پکڑے ٹھیک ہے نا جی تو آپ اس کو جناب ہار پنائیں اس کو جناب بڑا وی وی آئی پی ٹویٹمنٹ دیں اس کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دیں لیکن یہ جو ہیومن رائٹس والے لوگ ہیں وہ خوش ہو جائے کہ کہاں یار چار سو بندوں کے ساتھ آدمی نے مارا تھا لیکن اس کا مطلب ہے اس تنظیم نے اپنی ویب سائٹ پے جن پاکستانیوں کا نام دیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کیا اس لیول کی تنظیم کی رپورٹ جو ہے سینٹ میں پیش ہو نہیں چاہیئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار گیارہ بارہ میں آئیم شور ہمارے ناظرین جو ہیں یہ مجھے دیوز بیر می آؤ کہ کہا گیا بلوچستان میں بارہ ہزار لوگ جو ہیں مسنگ ہو گئے سب لوگ پریشان جائے بارہ ہزار لوگ مسنگ کمیشن بنا فلاں ہوا اینڈ میں کیا نکلا بلوچستان گورمٹ کہہ دی جی میکسیمم ہمارے ریکارڈ میں ایک سو پچانوے دو سو کس نے کہا نہیں جی بہت زیادہ اوثنٹک فگر سات سو ہے پتہ کیا لگا مجھارٹی آف دو پیپل وہ جو بارہ ہزار کا فگر یہ ہیومن رائٹس والے جو ہیں نا چیمپین آف ہیومن رائٹس جو کوٹ کر رہے تھے وہ ایک تو فگر غلط تھا فیک تھا سر فرسولہ بابر کے خلافتار بھی کریں اگر وہ غلط کر رہے تو وہ زیادہ لوگ کہاں پہ تھے جو واقعی لوگ مسنگ تھے وہ آغانستان میں ٹریننگ لے رہے تھے وہ پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے تحقیقات ہونی چاہیے کافی لوگ تھے جو جلو میں پڑھے ہوئے تھے سر یہ ہیومن رائٹس کی جو دارے ہیں یہ کئی دفعہ لیکن اتھا سیم ٹائم تنزیم جہلی رپورٹ ناقابل اعتبار اس کی تحقیقات ہونی سے اس کے بارے میں جواب دے دیں لیکن اتھا سیم ٹائم ہیومن رائٹس کے بارے میں دونوں طرف ایکسٹریم چیز نہیں لی جا سکتی ہیومن رائٹس کی بات کرتے کرتے دہشتگردوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا اور ہیومن رائٹس کی بات نہ کرتے کرتے معصوم لوگوں کو بھی تنگی کیا جا سکتا ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین ہیومنز تو بچے بھی ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں ان کے بھی حقوق ہیں چائلڈ رائٹس جتنے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اتنا شاید کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آگے چل کے ملک کی باگ دور انہیں سنبھالنی ہوتی ہیں سکول کھل گئے ہیں پنجاب میں لیکن تمام سکول پاکستان کے اندر سکول کھلنے کے باوجود بھی والدین اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجنے سے کتر آ رہے ہیں کیوں کتر آ رہے ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے بچوں کو اغوا کیا جا رہے ہیں اغوا کے باوجود بھی پولیس اکثر اوقات ماننے کو تیار نہیں ہوتی تنویر صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے شو کے اندر پولیس کے رمائند نے بولا تجی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بچے تو اپنے گھر سے بھاگ رہے ہیں جب آپ مسئلے کو مانیں گے ہی نہیں کہ کوئی منظم گروہ ایسا پنجاب میں نہیں ہے جو بچوں کو اغوا کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بچوں کے عزا لگا دیے جاتے ہیں پروفیسر آف سرجری کہتے ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کسی بچے کے عزا کسی دوسرے کو لگ جائیں آپ نے اگر گردہ بھی کسی کو دینا ہے تو آپ کے میچنگ چاہیے سو اس کے اندر نزاکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے چھوٹے بچوں کا نہیں ہو سکتا مختلف وجوہات کی بنا پر بچے گھروں سے بھاگ رہے ہیں فورٹی فور پرسنٹ والدین سے لڑکے اکیس فیصد حاصلہ دی طور پر سات فیصد گھریلو جگنوں سے سیپریٹ فیملی گداغری سپیشل بچے ایک لمبی لیسٹ پنجاب گورنمنٹ کلیم کرتی ہے لیکن پنجاب گورنمنٹ کے دعوان کے بافجود اس وقت سو بچے ایسے ہیں جو ابھی تک بازجاب نہ کی ہو سکے میں اپنے گھر کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں دیفنس کلوب کے اندر ایک خاتون ریگولر آتی تھی وہاں پہ اپنا ویسٹر تھی وہ کچھ سہیلیوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئی پتہ چلا فیز فائیب میں ان کے گھر سے بچے گائب ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا ان کو بھی ہوشکر لی جائے گیا کام والی گھر کی وہ بتا رہی ہے گلی سے دو بچے گائب ہو گئے ایک اور بچہ وہ کہتا ہے گجرانوالا سے ایک بچہ یوم ازادی پہ کچھ لوگوں کے ساتھ باہر گیا اور اس کے بعد واپس نہیں آیا اتنی بڑی تعداد میں یہ رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا حکومت کہتی ہے بچے گھروں سے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے لیکن جو بچے مختلف وجوہاں کی طرف سے بھاگتے ہیں آپ انہیں اغواہ کا نام نہ دے گی اچھا یہاں لیبرٹی چاک سے سب کے سامنے بچے کو اغواہ کر کے لے لیا جاتا ہے مالز کے سامنے سے بچوں کو اغواہ کر کے لے لیا جاتا ہے چاکو سے سلٹ کیا جاتا ہے کراچی میں سکولوں سے پکڑا جاتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ مسئلہ نہیں یہ فنومنہ تو آن گراؤنڈ آ گیا ہے گورنمنٹ میرا خیال ہے چاہیے فیڈل گورنمنٹ ہو پرویشل گورنمنٹ ہو یہ ابھی بھی سٹیٹ او ڈیزائل میں ہیں یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ اتنا اوور بلوک کر جائے کہ باقی جس طرح ان کی ایکٹیوٹیز ہیں باقی چیزوں پر فوکس ہیں پھر وہ سارے ڈیورٹ کرنا پڑے گا تو دیب وہ چاہتے ہیں کس طرح معاملے کو سپریس رکھا جائے اور شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیارہ بچے افغانستان کے شدرہ کے شدرہ سے ملے ہیں وہ واپس بیجے گئے ہیں ایک کراچی کا بچہ پکڑا گیا ہے ایک کوہٹ کا بچہ پکڑا ہے یہ تو دنیا بھر کے بچے جو ہیں اگر آپ سکولوں والی بات دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان میں ایک بڑا ایک لیک آف کانفیڈنس ہے اور ان کے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیرنٹس جو ہے وہ آپ سکول کے باہر بیٹھے رہتے ہیں جب سکول ختم ہوتا ہے مطلب صبح سے لے کے دوپیر تا اور تاکہ بچوں کو خود لے کے جائیں دوسرا یہ ہے کہ ایکچولی گورنٹ کو بھی کرنا کیا چاہیے لوگوں کا کانفیڈنس بہال کرنے کے لیے آپ کو ہر حالت میں ایکسٹر پولیس سیکرورٹی ڈپلائی کرنی پڑے گی اب بہت ہر سکول پہ کرنا پرائیوٹ سکول کو آپ چھوڑنے وہ انکیتے میں تاکیے لیکن پھر یہ ایڈیاز میں تمام ایڈیاز میں آپ کو زیادہ پریزنس ہوگی پولیس ان پلین کلوٹس اور تیسی امپورٹن چیز یہ ہے کہ لوگوں کو آپ یہ لوگوں میں یہ امپریشن ختم کریں کہ آپ اس معاملے کو سپریس کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں نے امپورٹن چیز کبھی ہم نہیں دیکھا کہ ایک خاتون جا رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ جا رہی ہے لوگوں نے کہا کہ یہ افداکار ہے کینپر اس کو مار مارک کیونکہ شکل نہیں ملتی تھی اب پولیس جب آنکھیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گی یہ تو ایک فنومنہ ہے جو کہ رپورٹ زیادہ ہونے لگیا تو پھر عوام اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لیں گے اور عوام جب اپنے ہاتھ میں چیزیں لیتے ہیں تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کو جو بچے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے فلیس حکومت اپنی ذمہ داری آگے بڑھ کے ادا کرے آپ قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں ہمارے آج کی شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک دیجئے گا فیس بک ٹویٹر پر موجود ہیں باخبر صبح کے نام سے اپنے بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے بچوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ